ٹوماٹر کے پودوں کی ایسی خاد انشاءاللہ آپ بھی اتنے اچھے اور اتنے پیارے پیارے ٹوماٹر آپ اپنے گھر کے اندر لگا سکتے ہیں وہ بھی بارہنچ کے پورٹ کے اندر یہ خاد اب ہم ان ٹوماٹر کو نہیں ڈالنے والے کیونکہ یہ عمر اپنی پوری کر چکے ہیں جن ٹوماٹر کے پودوں کو ڈالنا ہے ان کی طرف چلتے ہیں تو اس سے پہلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرا نام ہے ترمیر احمد ایسٹری ہوم کیچن کارڈنگ سے تو اگر آپ میرے چینل پر پہلے دعویزر کر رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور انفرمیشن آپ کو برپور ملنے والی ہے اس ویڈیو کے اندر تو یہ ایک فرٹی لائزر نہیں ہے دو تین فرٹی لائزر ہیں سمپل ہیں بہت آسان ہیں تو چلیں دوسرے ٹوماٹر کے پودوں کی طرف چلتے ہیں تاکہ ان کے اوپر بھی اتنے ہیلدی اور اچھے اچھے ٹوماٹر لگ سکے یہ میرے ٹوماٹر کے دوسرے پودے جو نئے لگے ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ ٹوماٹر کنی کی طرف زیادہ لگیں گے انشاءاللہ اس سے زیادہ بہتر لگنے والے ہیں کیونکہ وہ ونٹر سیزن میں میں نے پودے لگایا تھے آپ کو بتا ہے فل جب ونٹر سیزن ہوتا ہے تو تب پھل لگنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن تب وہ ہمارا پھل لگا تھا اور خادوں کا کمال یہی تھا اورگینک خادوں کا یہ اب ہمارے یہ والی آگئے ہیں اور آج فیبرری کی 28 تریخ ہے 2025 ہے جب میں ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں تو خاد ڈالنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کونسی خاد اسمال کرنے والے ہیں اور آپ کے ٹوماٹر کے پودوں کو کونسی والی خاد کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور آپ کوئی اور خاد ڈالتے رہے ہیں اور پودے کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو جب ٹوماٹر کا پودہ چھوٹے سائز کا ہوتا تو اسے نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے نائٹروجن آپ کو گائے کے گوبر سے مل جائے گا اور اس کو پٹاش کی ضرورت ہوتی ہے پٹاشیوم کی ضرورت ہوتی ہے پٹاشیوم آپ کو کان سے ملے گیا بنانا کے چھلکوں سے مل جائے گا آپ اس کو ڈی لیٹر پانی کے اندر ڈال کے رکھ دیں تین چار دن لگیں گے تو وہ آپ کی پٹاشیوم لیکوڈ پیار ہو جائے گی وہ آپ اپنے پودوں کو ڈال سکیں گے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو مین اس کو کھاد کی ضرورت ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے ٹوماٹر نیچے سے گلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کیوں گلتے ہیں سمپر فالو مولا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ وائٹ جو کھاد ہے میرے پاس یہ ایس او پی ہے کچن گارڈنی کے لیے استعمال ہوتی ہے آپ کو درازہ سے مل جائے گی سیکرڈی سے مل جائے گی روشن سیڈ والوں سے مل جائے گی تو ایزی لی یہ کھاد لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ یہ لے کر آپ نے تمام پلانٹس کو تمام پھل والے پلانٹس کو ڈال سکتے ہیں ایس او پی ایس او پی آپ ایک ٹی سپون اس کنٹینر کے اندر ڈالیں گے بیس انچ کا کنٹینر ہے تو ہم ڈالنے والے ہیں ایک ایک ٹی سپون یہ میں ایک ٹی سپون ڈال دوں گا یہاں پہ یہ ایس او پی میں نے ایک ٹی سپون ڈال دیا اس کے بعد ہے جی ہماری پیور اورگینک ہلڈی ہلڈی فارٹی لہتا ہے بہت اچھا ہے فنگل اٹیک نہیں ہونے دیتا جھڑ کی بماری کو نہیں لگنے دیتا تو بہت ساری کیڑوں کو مٹی کے اندر نہیں پھلنے پھولنے دیتا یہ ہلڈی ہلڈی آپ کے ایزی لی آپ کے کچن سے ہی مل جائے گی تو اس کا ایک چمچ آپ بیس انچ کے پوڑ کے اندر ڈالنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈال کر آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ہلکی اوپر سے گوڑی ڈال دینا ہے تاکہ یہ مٹی میں اچھی طرح مکس ہو سکے مٹی میں گوڑی کرنے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں جتنی بھی اورگینک فارٹی لیزر ہوتی ہیں ان کو اگر آپ مٹی میں مکس کریں گے تو وہ جلدی سے آپ کے پودوں کو اثر دینا شروع کر دیتی ہیں جلدی سے خوراک مہیا کرنا شروع کر دیتی ہیں اورگینک کھادیں سلو ریلیز ہوتی ہیں اگر آپ اوپر پھینک دیں گے تو آستہ 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 ان کو فرق پڑے گا تو کافی دن گزر جائیں گے اتنی دیر میں ہمارا سیزن مٹی میں مکس کرتے ہیں تو زیادہ جلدی آپ کو رزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہ اپنے ڈال دی اب اگر ایسو بھی آپ کو دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹوماتر کے پودوں کو حلدی آپ 20 دن بعد دوبارہ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس لپنیوں کی راک ہے تو حلدی کی جگہ پہ آپ وہ ڈال سکتے ہیں دونوں کو مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ ہے تو ورمی کمپوسٹ بہترین ہے آپ کے تمام کچن گارڈنگ پ پودوں کے لیے تو ورمی کمپوسٹ کے اندر آپ پانی ڈالیں گے 1 kg ورمی کمپوسٹ 3 kg پانی اس کو 24 گنڈے بگو کر رکھیں گے وہ جو لیکوڑ تیار ہوگا وہ آپ اپنے پودوں کو ایزے پانی دیں گے جیسے آپ پانی سادہ دیتے ہیں سادہ پانی کی بجائے آپ وہ لیکوڑ ڈالنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پودوں کو چار چان لگنا شروع ہو جائیں گے اور پودے کی گروت اچھی اور فلاور کا سائز بھی اچھا ہوگا یہ دیکھیں میرے جو پودے اتن ڈالنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پانی رہے ہیں پیور اورگینک کھادوں کا کمال ہے ابھی میں نے پانیری مزید یہ ٹوٹے چھوٹے گلاسز کے اندر لگی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو انداز ہوگے تنویر بھائی کی پانیری بھی اتنی ہیل دی کیسے ہو سکتی ہے یہ دیکھیں یہ میری چھوٹی سی پانیری چھوٹے چھوٹے گلاسز کے اندر لگی ہوئی ہے دیکھیں کتنی ہیل دی پانیری ہے چھوٹے کمپوسٹ کا یہ کمال ہے ورمی کمپوسٹ مٹی کے اندر مکس کی ہوئی ہے تو اس سے آپ کے پودے جو پانیری والے ہیں پانیری والا پودہ جتنا اچھا گروت پکڑے گا سمجھ لیں یہ بڑا ہو کر اتنا اچھا آپ کو پھل دینے والا ہے اگر پانیری والا پودہ مریل ٹائپ ہوگا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ مریل ٹائپ پودہ ہے یہ دیکھیں اگر اس طرح کے پودے آپ لگائیں گے تو کیا آپ کو ریزلٹ ملے گا کوئی اچھا ریزلٹ نہیں ملنے والا گارڈنگ میں آپ کو مزا نہیں آئے گا گارڈنگ میں مزا لانے کے لیے آپ کو یہ ترتیب سے فڈی لیزر ان کو خوراک ڈالنا ہوتی ہے یہ تمام فڈی لیزر میں اور گینی کی بات کر رہا ہوں کوئی کیمیکل خاد کی بات نہیں کرنے والا ابھی بات کر لیتے ہیں کیلشیم کی تو کیلشیم آپ کے پودوں کو بہت زیادہ ضروری ہے ٹیماتر کے پودوں کو پتہ نہیں ہے بچپان سے کیلشیم کی کمی لے کر پیدا ہوتے ہیں تو جس سے بھی سنیں ہمارے ٹیماتر نیچے سے گلنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ کیلشی کرنا بہت ہی سمپل طریقہ ہے یار اتنا سمپل آپ حیران ہو جائیں گے اس کے لیے آپ بونڈ میل ڈالیں بونڈ میل سب سے بہترین اوپشن منا جاتا ہے کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے اس کے سیکنڈ تھرڈ بھی اوپشن بتانے والا ہوں لیکن بونڈ میل آپ کو ایزی لی دراز سے مل جائے گا سیکیڈی یا روشن سیڈ والوں سے بھی آپ کو ایک پیکٹ مل جائے گا تو بونڈ میل ایک پیکٹ لے لیں وہ کافی زیادہ ٹائم گزار جاتا ہے دینا ہے ہر پندرہ دین بعد بونڈ میل دیتے جائیں تو انشاءاللہ ٹوماتر کا سائز بھی اچھا خاصا ہوگا اور پھول بھی بہت ہیلتی قسم کے لگیں گے اور ٹوماتر آپ کا نیچے سے گلے گا بڑی اس کا سیکنڈ اوپشن یہ ہے کہ آپ انڈے کے چھلکے انڈے کے چھلکوں کو اچھی طرح آپ نے پوڈر بنا لینا ہے پوڈر تو پوڈر جو بنائیں گے اس کو آپ اپنی مٹی کے اندر مکس کر سکتے ہیں وہ بھی کیلشیم کی کمی کو دور کرتا ہے لیکن وہ بہت سلو ریلیز ہوتا ہے بہت ہی سلو وہ آسا آسا سے آپ کے پوڈوں کو اثر دے گا اور تھرڈ اوپشن کی بات کر لیتے ہیں تھرڈ اوپشن ہے جی یہ جو کلیو نہیں ہوتی جسے چونہ بولتے ہیں تو یہ چونہ آپ لے آئے پانی کے اندر بھیگو دیں اسے اور اس کو دو تین دن بھیگے رہنے دیں تو یہ اس کو کہتے ہیں چونہ مر گیا ہے مطلب بوجا ہوا چونہ بوجا ہوا چونہ اگر مل جاتا ہے تو وہ لے آئے وہ آپ ایک چمچ ڈالیں گے بیس انچ کے کنٹینر کے اندر ی مٹی ڈالنے سے پہلے دو تین چمچ پوری مٹی کے اندر مکس کر کے کنٹینر کے اندر ڈال کر پھر ٹوماتر کے پودوں کو لگا سکتے ہیں ایزی لی آپ کو یہ پنیری مل جائے گی فیبریری کا اور مارچ کا منت ہے آپ کو ایزی لی کھلی دولی پنیری نرسریوں سے دکانوں سے کچن گارڈن کے لیے پودوں کی پنیری ٹوماتر کی بھی مل جائے گی جو بوجا با آپ ڈالیں گے چونہ یا ایک شیل وہ آپ نے ہر آٹھ نو دن بعد استعمال کرنے ہیں تاکہ پرا آپ پر ایک اثر ملتا رہے پھر جا کے ان کی کمی پوری ہوگی اگر بونڈ میل آپ کو نہیں ملتا تو بونڈ میل بھی پیور اورگینک ہے بوجا با چونہ بھی کیمیکل ٹائپ ہی ہوتا ہے مطلب وہ بھی اورگینک ہی ہے اور جو ہے آپ کا ایک شیل وہ بھی اورگینک ہے تو مجھے مید ہے کہ آپ کو اچھے طرح سے سمجھ لگی ہوگی فارٹی لازر کے بارے میں تو مجھے مید ہے کہ اگر آپ یہ والی فارٹی لازر استعمال کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ آپ ٹوماتر کے ریزلٹ بہت اچھا آپ کو ملے گا اور بعد میں آپ تنویر بھائی کی ویڈیو کو دوبارہ سے آ کے لائک بھی دیں گے اور اتنا بڑا دل بھی دیں گے تو ملتے ہیں ہم نیکس ویڈے کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ بائی بائی